ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو آور چینل گھر پینٹنگ جب ہم سٹیل پر لوہے پر یا آئرن کے گیٹ پر پیو پالش کرتے ہیں دوکو پینٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹک پائے گا اگر ہم پیو کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی خاص دکت نہیں ہوتی کیونکہ ایکسٹیریئر پیو ہم کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم پینٹ اس کے اوپر کرنے والے ہیں اس کے باؤنڈنگ پر بنے گی کہ نہیں بنے گی یا وہ بارش سے خراب تو نہیں ہو جائے گا یا ہلکی دھوپ سے خراب تو نہیں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پیو پینٹ اگر آپ ایکسٹیریئر کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی سٹرینٹھ ہوتی ہے کہ وہ رک جاتی ہے لیکن پیو کافی مہنگا بھی ہوتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک پرائمر کی بات کری تھی آپ لوگوں سے آئیکا کے پرائمر کی اگر آپ سٹیل پر کرتے ہیں پیو تو آپ پو آئیکا کا پرائمر یوز کر سکتے ہیں یا آپ اور کسی برینڈ کا بھی پرائمر یا بیس کوٹی یوز کر سکتے ہیں جو ایکسٹیریئر کے لیے ہو یہ جو پرائمر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے میٹل کے لیے ہی ہے لیکن میں اس کے لیے بات بات نہیں کرنے والا ہوں میں بات کروں گا آج ایس ڈی کے اپاکسی پرائمر کی جب ہمیں لوہے کے گیٹ پر یا سٹیل پر یا آئیرن پر ڈو کو پینٹ کرنا ہو تب ہمیں اگر ہم چاہیں تو ہم سوپر اپاکسی لگا سکتے ہیں ایس ڈی کا اس کے بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں اور اسے کئی جگہ پر کیا جا سکتا ہے اس سے ایک بہت بڑا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹاپ کونٹ ہوتا ہے اس کی جو سٹرینٹ ہے یا اس کی جو پکڑ ہے اس کی جو فنش ہے وہ بہت زبردست آتی ہے کیونکہ اس کو کہا ہی اپاکسی پرائمر لیا ہے یہ اپاکسی پرائمر ایس ڈی کا ہے اگر آپ یہ لیں چاہے یہ لیں لیں اگر کوئی دوسری کمپنی کا لینا چاہتے ہیں تو دوسری کمپنی کا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ گری کلر کا ہے اور ہم نے اس کو لوہے کے گیٹ پرس پے کیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ڈوکو کا کوٹ کیا ہے اگر میں اس کے بینیفٹ کی بات کروں تو یہ بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے اور اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ اس کو کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں آپ اس کو کسی بھی سٹیل کے دروازے پر کر سکتے ہیں ایلمونیم پر کر سکتے ہیں اور کسی کنکریٹ کے سرفیس پر بھی کر سکتے ہیں وڈ پر کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں تو فائبر کے گلاس کے اوپر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹاپ کوٹ کی بہت اچھی فینش دے گا اور وارٹرپروف مٹیریل ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے میٹل پر بہت اچھی یعنی لوہے پر بھی لوہے پر بہت اچھی پکڑی بناتا ہے ایکسلنٹ اس کی باؤنڈنگ ہے تو اگر آپ ڈوکو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بہت ہی اچھی فینش دے گا بہت اچھی باؤنڈنگ دے گا آپ کے اس اوبجیکٹ پر جس کو آپ کر رہے ہیں ہم نے یہ لوہے کے گیٹ پر لگایا ہے آپ اگر کہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ بہت مہنگا نہیں ہے جیسے کہ میں نے ابھی آئیکا کا پرائمر دکھایا تھا وہ بہت کسٹلی اور بہت مہنگا ہے اور دوسرے بھی اگر آپ کوئی لیتے ہیں تو وہ بھی کسٹلی تو آتے ہی ہیں اور اگر آپ ڈوکو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بجٹ میں آ سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنواد دوستو